پاکستان تحریک انصاف لاہور میں بڑے پاور شوک کے لیے تیار گریٹر اقبال پاک مینار پاکستان میں پنڈال سچ گیا سٹیس تیار انتظامیہ کا جلسہ گاہ میں دس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کارکنان قیامت کا سلسلہ جاری شیرمن پی ٹی امران خان کہتے ہیں حکومت ہمارا جلسہ فلوپ کرنا چاہتی ہے ہم پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے جیسے یہ کشمیر یا فلسطین ہیں پی ٹی اے کو کچھل لے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جلسے کی اجازت کے باوجود رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ گبرہت نہیں دور کیا ہے شاہ محمود قریشری کی میڈیا سے گفتکو فواہ شہدری نے کہا ہمارے لوگوں کو غیر قانونی اٹھایا جا رہا ہے ہر قسم کے جبر کے مثال نہیں ملتی حماد اثر نے کہا درجنو کارکنان کو بغیر مقدمات کے گرفتار کیا گیا پنجاب کی نگران حکومت کا فوکس پیٹے کارکنان کی گرفتاری ہے چوہدری پرویزیلا ہی کہتے ہیں مینارے پاکستان میں آج پھر تاریخ راکم ہوگی نہ اہل حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا آغاز ہوگا عمران خان توشہ خانہ فورن فنڈنگ اور ٹیرین کیسز سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا تنز کہتے ہیں فتنہ پھیلانے والے کو کھلی چھوٹ نہ ملتی تو آج عوام کے حالات بہتر ہوتے وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیپ کا کہنا ہے عمران خان کی حقیقی آزادی دفن ہو چکی جنازہ آج مینارے پاکستان میں ہوگا حقیقی آزادی جو نیوٹرل جانور سے ہوتی ہوئی امریکیوں سے معافی تک پہنچ گئی فتنے فسادی دہشتگر سے حقیقی آزادی کا وقت آ گیا عمران خان کہتے ہیں مینارے پاکستان جلسے میں اپنے حقیقی آزادی کے وین پر روشنی ڈالیں گے قوم انتشار گالم گلوش نفرت اور تقسیم کے وین سے اچھی طرح سے واقف ہیں رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا رد عمل وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن نے کہا عمران خان ملکی اداروں کے خلاف سازش میں ملوث ہیں ٹیرین کیس میں عمران خان پہلے سے ہی نا اہل ہیں صدر آر ایف الوی عمران خان کے پپٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحقی چیئرمن پیٹے عمران خان کو منصورہ آنے کی دعوت کہا عمران خان زمان پاک یا ایوان صدر میں محفوظ نہیں تو منصورہ آ جائیں حکومتی اعلانات اور وعدے جھوٹ پر مبنی ہیں عوام کو مفت نہیں سستہ آٹھا چاہیے کراچی عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے میر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا عمران خان کی تین مقدمات میں چار اپرل تک عبوری زمانت منصور لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کا ایک لاکھ رپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم آئندہ سماعت پر تفتیشی سے ریکارڈ طلب جیرمن پیٹے تھانا ریس کورس میں درشتین مقدمات میں زمانت کے لیے عدالت پیش ہوئے پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں انتخابات کا التواں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم پورٹ سے روجوع کر لیا مشتر کا آئینی درخواست دائر سپیکر پنجاب اسملی سبتین خان اور سپیکر کے پی اسملی مشتاق غنی نے آئینی درخواست دائر کی وزارت پارلیمانی امور وزارت قانون اور کابینہ کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استعداد وسیر عاصم شہباز شریف کان سرگودہ میں مفتاٹا تقسیم مرکز کا اچانک دورہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا آٹے کے لیے طویل کتارے لگی ہوئی ہیں آٹے کی فرہ میں خود چیک کر رہا ہوں چند جگہوں پر مسائل ہیں جنہیں جلد ہی حل کر لیا جائے گا یہ خدمت نہیں عبادت ہے مفت آٹے کی تقسیم میں کتاہی برداشت نہیں کروں گا مفت سرکاری آٹا جان کی قیمت پر ملنے لگا پھکر میں مفت آٹے نے بزرگ شہری کی جان دے لی الہی بکش مفت آٹا سینٹر سے تھیلہ لے کر جیسے ہی باہر نکلا اچانک زمین پر گرا اور گم توڑ گیا دیتوئی میں آٹا پوائنٹ پر بھکتر مچنے سے بزرگ خاتون جان بہاک اور ایک زخمی پنجاب کابینہ نے ایک تھیلہ لینے والے تمام خاندانوں کے لیے بیعک وقت بیس کلو آٹا دینے کی منصوری دے دی خون سفید ہو گیا جائدات کے تناسے پر سات افراد قاتل بھائی نے بھائی کا گھر اجار دیا اندھوناک واقعہ پاک وطن کے علاقے بڑی راکھ میں پیش آیا مقتولین میں دو بچوں اور تین خواتین بچی شامل لاشنے پوس ماتم کے لیے سبتال منتقل اور ملک بیشتر علاقوں میں بارش اور گیالہ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری مختلف حادثات میں جان بہا قفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی متعدد زخمی پنجاب دن خان میں مکان کی چھت گر گئی دو مستور جان بہاک اور کئی زخمی شیر گڑھ میں مکان کی چھت گرنے سے دو بچوں کی جان چلی گئی پشاور میں کمرے کی چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی